اشہد ان محمد الرسول اللہ انہوں نے سو افراد کا انتخاب کیا پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین سو شخصیتیں پھر ان میں ایک گریڈیشن کی ان میں ایک درجہ بندی قائم کی یہ سو تو ہیں عظیم ترین پوری نوع انسانی میں ان میں عظیم ترین کون ہے پھر نمبر دو کون ہے پھر نمبر تین کون ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا کلونلوجیکل آرڈر میں نہیں بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نسلیق نمبر ایک پر اس کو لائے پھر نمبر دو پر جو ان کے بعد ہے اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارڈ دی ہنڈرڈ میں نمبر ایک پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تسلیف میں نمبر ایک پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوگے اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ تو عیسائی ہیں تاحال بھی عیسائی ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازمان مجھے اس کی وداحت کرنی پڑے گی اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی ذہانت کی بہت بڑی اکاسی کرنے والی شے ہے کہتے ہیں یہ لیکن یہ لیکن ایک پرسن یہ لیکن کو انڈرلائن کر دیجئے اپنے ذہن میں واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی سپریم لی سکسسفل ان بوت ڈی ریلیجس این ڈی سیکوڈر فیلڈز کہ زندگی کے یہ دو خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لی ہیں ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ یہ انفرادی ہے عقائد ہیں عبادات ہیں کچھ سوشل کسٹمز ہیں اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے اسے دفن کریں گے جلائیں گے کیا کریں گے پیدائش ہے اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے یہ سوشل کسٹمز ہیں تو دنیا میں یہ بانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجس اور پرائیویٹ افیئر ہے زندگی کا اور ایک ہے سیاست معیشت تمدن قانون عدالت سیاسی نظام معاشی نظام وغیرہ یہ سیکوڈر فیلڈ ہے اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کام چلنا چاہیے یہ ان کا ذہن ہے ہمارا نہیں معاذ اللہ یہ ایک آرگینک ہور ہے حیاتیاتی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے اس تصور کے پس منظر میں دیکھئے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو کہ دونوں میدانوں میں بی ایک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کروخی ہے یا ادھر عظیم ہے یا ادھر عظیم ہے جو ادھر عظمت کی حامل ہے دین میں مذہب میں اخلاق میں روحانیت میں جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بود ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے اور اس کے برقس سکندر اعظم ہے احتیلہ ہے چنگیز ہے ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا ہٹلر کہا آپ کو سکندر اعظم کہاں سے چلا مقدونیا سے دریائے بیاس تک پہنچا ہے اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے اٹیلا جو ہے سنٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا کوئی مائنس ویلیو موئین کرنی پڑتی یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے ایک نئی تہذیب ایک نیا تمدن ایک نیا طرز حکومت ایک نیا نظام معیشت ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام ایک نیا قانون فوجداری ایک نیا قانون دیوانی زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے موسیقی